اگر انسان کبھی کسی اور ستارے کی طرف گئے تو خیال یہ ہے کہ برنارڈ سٹار ایک ایسا ستارہ ہے جہاں پر شاید ہم شروع میں اس کی طرف جائیں ابھی کچھ عرصہ پہلے آسٹرونمرز نے ایک سیارہ دریافت کیا ہے جو برنارڈ سٹار کے گھر گھوم رہا ہے یہ ہے کائناتی قبشہ زمین سے صرف چھے لائٹیئرز کے پاسلے پر ایک چھوٹا ستارہ ہے اس کا نام ہے برنارڈ سٹار یہ ستارہ ہمارے سورج سے کافی چھوٹا ہے سمجھیں کہ تقریباً اس کا ون ٹوینٹیتھ اس کا سائز ہے اور اس کا ریڈیس بھی چھوٹا ہے اور اس کا جو ٹیمپرچر ہے وہ بھی ہمارے سورج سے ذرا تھوڑا سا تھنڈا ہے ہمارا سورج جو ہے وہ یلو ستارہ ہے اس کا جو سرفیس ٹیمپرچر ہے وہ ہے تقریباً چھے ہزار ڈگری کے پری یہ جو برنارڈ سٹار ہے اس کا سائز چھوٹا اور اس کا جو سرفیس ٹیمپرچر ہے وہ ہے تقریباً ساڑھے تین ہزار ڈگری کے پرید لیکن اب پہلی دفعہ اسٹرانومرز نے برنارڈ سٹار کی تقریب ایک سیارہ دریافت کیا جو زمین سے تھوڑا بڑا ہے اس تقریباً زمین سے تین گناہ زیادہ ہے مارس میں اس کو اسٹرانومرز کہتے ہیں اس قسم کے سیارے جو زمین سے بڑے ہیں لیکن یورنس یا نیپٹون جیسے سیاروں سے چھوٹے ان کو اسٹرانومرز کہتے ہیں سوپر ارٹھ تو یہ پہلا سیارہ ہے جو برنارڈ سٹار کے ساتھ دریافت ہوا اور ہم جب سیارے دریافت کرتے ہیں تو سب سے پہلا سوال ہی ہوتا ہے کہ کیا وہاں پر زندگی ہو سکتی ہے یا نہیں اب یہ جو سیارہ ہے وہ تقریباً برنارڈ سٹار سے اس کو تقریباً دو سو تیس دن لگتے ہیں ایک چکر لگانے میں ہماری اپنی زمین جو ہے وہ سورش گرد تین سو پینسٹھ دن لگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سیارہ ہے جو برنارڈ سٹار قریب دریافت ہوا ہے وہ زمین کے مقابلے میں اپنے ستارے سے قریب تر ہے لیکن کیونکہ برنارڈ سٹار چھوٹا ستارہ ہے اور اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ بھی کم ہے ہمارے سورش سے یہ جو سیارہ دریافت ہوا ہے خیال یہ ہے کہ وہاں پر کافی زیادہ تھنڈ ہو ایک ایسی جگہ جہاں پر ہماری زمین جیسا ٹیمپریچر ہو اس کو اسٹرانومر کہتے ہیں حیبٹبل زون اس کی ایگزامپل ہی ہوتی ہے کہ وہاں پر آپ کا جو ٹیمپریچر ہے وہ اتنا گرم ہے کہ پانی جو ہے وہ لیکوڈ فارم میں رہتا ہے اور اتنا قریب بھی نہیں کہ وہ گیس بن جائے پانی یا اتنے دور بھی نہیں کہ وہ برق بن جائے تو اور زمین جو ہے وہ اس حیبٹبل زون میں لیکن یہ جو برنارڈ سٹار کے قریب سیارہ ہے وہ حیبٹبل زون سے باہر ہے یعنی کہ زیادہ تھنڈا بلکہ اسٹرانومرز نے ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ اس کے جو ٹیمپریچر ہوگا اس سیارے کے اوپر وہ تقریباً مائنس ایک سو ستر ڈگری سنٹیگر ہے یا اگر آپ فیرن ہیٹ میں بات کر رہے ہیں تو مائنس تقریباً دو سو پچھتر ڈگری فیرن ہیٹ تو یہ کافی ٹھنڈ ہے ایٹمسفیر وہاں پہ کس قسم کا ہو سکتا ہے خیال یہ کہ کارپن ڈاوکسائیڈ ایسے ٹیمپریچر میں وہ بھی ایک سالیڈ فارم میں ہوگی ہے میتھین وہ بلکہ لیکوڈ فارم میں جس طرح ٹائٹن ہے جو سیٹن کا چاند ہے وہاں پہ اتنی ٹھنڈ ہے کہ ٹائٹن جو وہاں پہ میتھین لیکوڈ فارم میں ہوتی ہے تو شاید وہاں پہ ایسی ہی صورتحال ہے ابھی تک ہمارے اپنے حساب سے ایسی جگہ پر زندگی ہونا مشکل ہے لیکن کیا پتا؟ لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ کائناتی گفش اب قتم کروں میں کہوں گا کہ کس طرح سے اسٹرانومرز نے یہ سیارہ ڈیٹیکٹ کیا؟ اب تک ہم اسٹرانومرز نے تقریباً چار ہزار سیارے دریافت کر چکے ہیں جو ہمارے سورج کے قریب ہیں ستاروں کے گرد خوم رہے ہیں بلکہ خیال یہ ہے کہ تقریباً ہر ستار کے گرد ایک نہ ایک سیارہ تو ضرور موجود ہے تو چار ہزار سے زیادہ سیارے ہمارے کنفرم ہو چکے ہیں تو یہ برنارڈ سٹار اس میں ایکسائٹمنٹ اس بات کی ہے کیونکہ برنارڈ سٹار ہمارے ہم سے تھوڑا تک قریب ہے لیکن یہ دریافت کس طرح سے ہوا؟ یہ دریافت کو کہتے ہیں وابل میپل اور وہ یہ کہ ہم اس سیارے کو دیکھتے نہیں ہیں کسی ٹیلیسکوپ نے ایک سیارے کی تصویر نہیں کھینچی بلکہ کیونکہ سیارہ اپنے ستارے کے گرد گھوم رہا ہے تو دونوں ایک دوسرے کو ہلکا سا ٹک کرتے ہیں اب یقینا آپ سو سکتے ہیں کہ ستارہ جو ہے وہ سیاروں سے کافی بڑا ہوتا ہے تو سیارہ تو کافی تیری سے گھومتا ہے لیکن جو ستارہ ہے برنارڈ سٹار وہ بھی ہلکا سا موگ کرتا ہے اور یہ جو موومنٹ ہے وہ اب اسٹرانومنٹ نے دیکھتے ہیں اور اگر اس طرح چھوٹا سیارہ جیسا سوپر ارتھ ہے اس کی وجہ سے موومنٹ برنارڈ سٹار کی بہت کم ہے لیکن اسٹرانومرز نے کافی ریسرچ کے بعد کافی آپڈویشن کے بعد فائنلی یہ ہلکی سی اس کی موومنٹ وہ اب دریافتی ہے تو ہم نے ستارہ سیارہ کو نہیں دیکھا ہم نے صرف ستارے کی موومنٹ دیکھئے اور ہم نے اس سے اسٹیمٹ لگایا ہے کہ کس قسم کا سیارہ اس کو کھینچتا ہے تو یہ تو بھی نئی چیز ہے اس طرح ہم کے ڈیٹیکشن سے بھی نئی ہیں لیکن کیا پتا آج سے دو سو سال کے بعد آج سے پانچ سو سال کے بعد یہاں پہ ہم انسان بات کر رہے ہوں کہ آج ہم نے مشن بھیجنا ہے کیا پتا کہ ہم اور ستاروں میں طرف جا رہے ہیں ہوں اور یہ سیارہ جہاں پر ہو سکتا ہے کہ زندگی نہ ہو لیکن پھر بھی کیا پتا وہ ایک ایسی بیس بن جائے کہ جہاں سے ہم آگے دوسرے ستاروں کو ایکسپلور کر سکیں اور اگر یہ بات ہوئی تو ہم پھر دو ہزار اٹھارہ کو دیکھیں گے اور پھر ہمیں کہ ہاں یہ جو سیارہ تھا برنارڈ سٹار کے گھومنے والا دو ہزار اٹھارہ میں تھیام لیکن یاد رکھیں چار ہزار سے زیادہ سیارے اب تک ایسٹرانومز نے دریا یاد رکھیں چیز للم کنگ موسیقی